پرانے وقف قانونوں میں بدلاف کے لیے وقف سنشودھن بل دوہزار چوبز پیش کر دیا گیا اس بل کا وپکش نیوروت کیاب اور بل پیش ہوتے ہیں صدر میں زورتار ہنگامہ دیکھنے کو ملا بل کے ذریعے انیس سو پنچانبے اور دوہزار تیرہ کے وقف قانونوں میں سنشودھن کیا گیا ہے اس بل میں انیس سو پنچانبے کے وقف قانون کا نام بدل کر یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ ایمپارمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 رکھا گیا ہے بل کے ذریعے پرانے قانونوں میں قریب چالیس بدلاف کیے گئے ہیں بل میں کہا گیا ہے کہ انیس سو پنچانبے اور دوہزار تیرہ کے قانونوں کے باوجود راج وقف بورٹ کے کام کاج میں کوئی خاص صدھار دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور وقف سمپتیوں کے پروندھن اور سنچالن میں پاردرشتہ کا ابحاب ہے دیکھیں ہماری پارٹی بلکل اس امینڈمنٹ بل کے سمردھن میں کیونکہ ہمارے جو پارٹی کے سنسطھاپک ہے رامویلاس پاسوان جی وہ شروع سے ہی الپ سنکھیا کورک کی بیہار پردیش میں ایک بلند آواز تھے دوہزار چار میں انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ بیہار پردیش کا مکہ منتری کو یہ الپ سنکھیا کورک سنا چاہیے تو دوہزار چار میں جب لوگ اس کی بات چرچا بھی نہیں کر رہے تھے تب انہوں نے یہ بات اٹھائی تھی تو ایسا نہیں ہے ہمارا پارٹی ہمیشہ سنکھیا کورک کے ساتھ کھڑا رہے تھا اور آج بھی جو وقف امینڈمنٹ بل ہے جو 1995 کے ایکٹ کو امینڈمنٹ جو اس کے ایکٹ کے پرویجنز میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں ہم نے اس کے پکش میں ہے پر ہاں اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس پہ وائیڈر کنسلٹیشن چاہتے ہیں اگر یہ بل کمیٹی کے پاس جاتی ہے ہمیں اس سے کوئی آپتی نہیں ہے میں آپ کے مادیم سے خاص کر کے کانگریس پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں یہ امینڈمنٹ آج سرکار اس صدر میں لا رہے ہیں یہ ایک طریقے سے آپ لوگوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے آپ لوگوں نے جو بھی چاہا ہے وہ آپ نہیں کر پایا وہی چیز کرنے کے لئے ہم آج یہ امینڈمنٹ پر پسک لیا گیا ہے اب جب میں اس کا ویورن دوں گا تو آپ بلکل سہمت ہوگا میں جو آپ کے سامنے میں بات لکھ رہا ہوں اور دوسری بات اس میں ہم لوگ سب چنے ہوئے پرتی ندی ہیں میں اپنا بات ترک رکھنے سے پہلے ہی بتانا چاہتا ہوں اس بل کا سمرتن کیجئے کروڑوں لوگوں کا دعا ملے گا اگر آپ بیروت کرو گے چند لوگوں نے پورا وقت بوڑ کو قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور عام مسلمان لوگوں کو جو نیائی انصاف نہیں ملا اس کو صحیح کرنے کے لئے یہ بل لائے گیا ہے اتحاس میں درج ہوگا کہ یہ بل کو کون کون سمرچن کیا ہے اور کس نے بیروت کیا ہے یہ اتحاس میں لام درج ہوگا اس لئے اس بل کا بیروت کرنے سے پہلے آپ سوچئے گا کروڑوں گریب محلاؤں کا بچوں کا گریب مسلمانوں کا سر سب سے پہلے میں سر جو کھامیاں یہ دو ہزار چودوں سے لے کر کے آج تک یہ نائنٹین نائنٹی فیف ایمنمن ایکٹ کا بارے میں میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں ہم سے پہلے کانگریز کے زمانے میں بھی کئی یہاں اس بدے کو لے کر کے کمیتیا اور الگ الگ جگہ میں اس کا ویبران کیا گیا ہے سب سے پہلے سر نائنٹین سیونٹی سکس میں نائنٹین سیونٹی سکس میں وقت انکوری ریپورٹ پیس کیا گیا تھا اور نائنٹین سیونٹی سکس وقت انکوری ریپورٹ میں جو بڑا ریکومنٹیشن آیا ہے میں آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں نائنٹین سیونٹی سکس وقت انکوری ریپورٹ میں کہا گیا ہے سارا وقت بوڑس جو ہے متوالیس کے کبجے میں چلے گئے ہیں اس کو ڈسیپلن کرنے کے لئے پروپر قدم اٹھایا جانا چاہیے نائنٹین سیونٹی سکس وقت انکوری ریپورٹ کا دوسرا ریکومنٹیشن ہے لٹیگیشن اور کیسے جو آپس میں مدبیت اتنا زیادہ ہے اس کو سرل کرنے کے لئے ٹرائیبونیل سسٹیم کو گھٹر ہونا چاہیے اس سامنے کا ریکومنٹیشن تھا پھر اس نے تیسرے پوائنٹ یہ کہا کہ اوڈیٹ اور ایکاونٹس وقت بورٹ میں اوڈیٹ اور ایکاونٹس کا طریقہ پروپر نہیں ہے اس کا پورا پرابندن ہونا چاہیے یہ اس سامنے کا ریپورٹ نے کہا گیا ہے اور آخری میں ایڈ ریکومنڈیڈ ریپورٹ میں بچوں کے لئے جو ہم وقت دیتے ہیں اس کو صدر لانا چاہیے یہ نائنٹین سیونٹی سیس کا ریپورٹ میں کہا گیا ہے